بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے تو ویورز شروع کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی کو تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے تھے آلو چاہیے ہیں اور چاہیے ہیں ہمیں پیاز میدہ چاہیے ہیں مسالہ جات چاہیے اس میں سارے مسالیں ہیں جب ساتھ ساتھ ڈالیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی بریڈ چاہیے ہمیں جو ہمارے میری انگریڈینٹس ہیں اس میں بریڈ ہے اور آلو ہیں اور تھوڑے سے پیاز اور میدہ ہے اس کے علاوہ نمک میرچ کٹیوی لال میرچ مسالہ ثابت دھنیا زیرا وغیرہ ہیں وہ ہمیں اس میں ڈالنا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو آلو ہیں آلو کو میش کرتے ہیں یہ دیکھیں ان کو ہم نے اچھے سے میش کر لینا ہے باریک کر لینا ہے میش کر کر کے تاکہ یہ اچھے سے میش ہو جائیں آپ نے بھی ان کو اچھے سے میش کرنا ہے بلکل ان کے اندر گلٹی نہیں رہنے چاہیے بہت باریک میش کریں گے تو ہی آپ کے بریڈ کے اندر یہ ایسی لی لگ سکیں گے تھوڑے سے گرم تھے تو میں اس کو میش کرتی ہوں تو میش کر کے ساتھ پہلے کر لی پھر اس کے پاس ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کے پھر آپ نے اس کو کرنا ہے تو میں سب سے پہلے اس کو میش کر کے ساتھ میش کر رہی ہوں جی تو ویورز ماشاءاللہ سے آلو ہمارے ہو چکے ہیں میش اب ہم نے کیا کرنا ہے میں نے اس میں تھوڑی سی ویجیٹیبلز بھی ایٹ کی ہیں تھوڑی سی شملا میرچ ایٹ کی ہے میں نے یہ دیکھیں اور تھوڑی سی بند گو بھی ایٹ کی ہے میں نے کہا تھوڑا سا ٹیسٹ اس کا چینج ہو جائے گا مزے کے لگیں گے تھوڑا زبردست کسیم اس کا فلیور آ جائے گا اور تھوڑی س میں نے اس میں پیاز ایٹ کی ہے یہ بھی ایک بڑا ڈیفرنٹ سا فلیور آ جاتا ہے بہت زبردست لگتا ہے یہاں کے ساتھ اب ہم اس میں میدہ ایٹ کریں گے جو ہم نے رکھا ہوا تھا اس کو اس میں ایٹ کر کے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے آلو کے ساتھ ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کہ آلو کو جوڑنے کے لیے میدہ بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ اگر آپ فائے کریں گے تو آپ کے سارے آلو بھی خربو کر کے کیٹو میٹو بن جائیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ نے اس میں ضرور ڈالنا ہے آپ اس میں چاہے تو انڈا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں انڈا نہیں ڈالتی اس میں ایٹ کریں گے میتھی پاورڈر پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے سبز خوشک دھنیا اور ثابت گرم مسالہ اور پیسا ہوا گرم مسالہ اور ثابت زیرا ٹھیک ہے سوری ان بھول گئی تھی پہلے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ایٹ چلی ہے صرف میرچ ایٹ کریں گے کوٹی ہوئی لائل میرچ ایٹ کریں گے اور سب سے مین انگریڈینٹ جس کے بغیر کھانے کا ٹیسٹ نہیں ہوتا وہ ہمارا سارٹ ایٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے ساری چیزوں کو میش اپ کر رہنا ہے میش کرنے کے بعد ایورد ہم نے یہ کرنا ہے کہ میری یہ ڈبیاں شبیاں میں نے بڑی چڑی چڑی پھیندی تو اب ہم اچھی طرح مکس کر کے مکس کرنے با اس کے بڑی میں لگائیں گے اس کا ٹوست بنائیں گے اور اس کے علاوہ میں نے تو اس کے بنانی ہیں بالز بڑی بالز بنانی ہیں تو بیورز بیڈ کو ہلکا سا گیلا کر کے اپنے ہاتھ پر دبا لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے تاکہ آنے والی ریسپیز میں اپنے ویڈیو کو بہتر کر سکو اور اگر کوئی میری ریسپی کو ٹرائے کرتا تو وہ بھی لازمی بتایا کریں کہ اس نے میری ریسپی کو ٹرائے کیا ہے ویورز ابھی ہم نے کیا کرنا ہے بریڈ کے کنارے اتار دینا ان کو پانی نکالا اچھے سے آپ نے پانی نکال لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا جو ہم نے امیزہ بنایا تھا وہ لگایا اور پھر اس کو ہم نے ایسے رول کر کر اس طرح سے ہمارے ریڈی ہو جائیں کہ ابھی ہم دوسرے بھی سارے ایسی بنائیں کے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست بن گیا ابھی ہم دوسرے بھی یہ جو ہمارے پر بلیٹ کٹ کے رکھیں سب کے بنا کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے چلی تو ویڈیو یہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے بول اسی طرح چھوٹے 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 سیڈوی پیسیز ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا آلو رکھیں گے اپر سے تھوڑا سا گیٹ کو دبا دیں گے اسی طرح ہم بناتے جائیں گے یہ دیکھیں زبردست بن رہا ہے اسی طرح آپ نے یہ سارے بنا لینے ہے ویور ایسا چھوڑ دیں گے تب تک ہم یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بنائی ہے پیٹی سٹائپ تو اس کے لئے ہم انڈا پھنٹیں گے اور انڈا لگا کے یہ ہمارے فرائی ہوں گے تو ویور ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے ہم سب سے پہلے انڈا فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح انڈا لگائیں گے ہلکہ سا اور انڈا لگانے کے بعد ان کو مکرم آئل میں ڈال دیں گے ایس سے یہ دکھائی ہونے شروع ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ہماری بول جو ہیں ایک سائٹ پٹھ چکنی انکہ ہم سائٹ کر دیں گے اور زرہ بچ بچ کے رہنے کیونکہ سچی پہ بھی نکلتے ہیں تو یہ نہ ہو ہمارے ماشاءاللہ بولز ہو چکے ہیں پرائے اور ان کو ہم آستہ آستہ ایک ایک کر کے نکال لیں گے کچھ اس طرح سے ہمارے کیچپ اور مائنیز کے ساتھ بولز بلکل ریڈی ہیں ایسی ہم نے ان کو دوسرے بھی اسی طرح سے تیار کر نے جو پیٹی میں نے بنائی ہیں وہ بھی آپ کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں بہت گرنچی ریڈی ہوئے آپ بھی اپنے بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیر کریں اللہ حافظ بلکل اسی طرح ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے انڈے کے اندر اس کو ڈپ کریں ہم اچھے سے دونوں سائٹ سو ڈپ کرنے کے باہر اس کو ہم فرائے پین میں ڈال دیں گے فرائے ہونے کے لیے لیکھیں اسی طرح سے ہم کو ہلکا سا بلٹ آتے جائیں گے ساڑھ ساڑھ سا یہ بھی ہمارے اچھے سا پھائیں جائیں گے براؤن جائیں گے یہ بہت مزے کے بہت رسٹی اور بہت پھلچی بلتے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے رڈی ہو چکے بن کے تو ایسے آپ نے ان کو بنانا ہے اور ایسے ان کو کھانا ہے چلی سوس ہمارے